اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ پچھلے تین ماہ سے کرکٹ بلکل بند ہوئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے آئی سی سی نے کیا اقتدام اور شروع کروائی جو ہے پائلائٹر سیریز تو دونوں ملکوں کی یعنی پاکستان ورسس انگلینڈ کے درمیان جو کہ پائلائٹر سیریز کھیلی جا رہی ہے تین ٹیسٹ میچ کی یہ سیریز ہے اور اس کی کنفرم پلائنگ 11 یعنی جو پہلے ٹیسٹ کے اندر میں کنفرم پلائنگ 11 ہوں گی وہ آپ سب کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو کتنے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لائک کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ بہت ہی ٹائم کے بعد میں ٹرکٹ کی بہالی ہوتی ہوئی جا رہی ہے کرونا وائرس کے شکار جو ہے ٹرکٹ کی لیکن جو ہے اب آہستہ آہستہ چیزیں ریکور ہوتی میں نظر آ رہی ہے اٹینڈنس بلکل نہیں ہوگی گراؤنڈ کے اندر میں لیکن لڈز کا تاریخی گراؤنڈ ہوگا جہاں پہ انگلینڈ کی سرزمین ہوگی اور پاکستان جو ہے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گا انگلینڈ کی ساتھ میں اور اس کی پلائنگ 11 جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر میں فرس ٹیم آئے ہیں تو گائز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو جنگ سے سبسکرائب کرتیجے تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز کو سپورٹس جنگی کے اوپر میں آرام سے دیکھ سکے تو بڑھتے ہیں دوستو ڈاپنگ کی طرف آپ سب کو بتاتے چلے کہ پاکستان ورسس انگلینڈ 2020 کا جو پہلا یعنی فرس ٹیسٹ میچ کی کنفرم پلائنگ 11 کرکٹ سکورٹ بائی سکورٹس جنگی کی طرف سے آپ سب کو بتاتے چلے دوستو یہ پہلا جو ٹیسٹ میچ ہوگا تیس جولائی سے لے کے تین آگست کے درمیان جو ہے یہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا پاکستان ورسس انگلینڈ کا اور جو گراؤنڈ ہوگا جیسے کہ ہم نے آپ سب کو بتایا کہ لارڈز کا وہ تاریخی گراؤنڈ ہوگا جہاں پہ پاکستان ورسس انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھتے ہیں اور آپ سب کو پاکستانی اسکورٹ کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں چونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ دی ٹیٹی کا اسکورٹ بھی ہو اور ٹیسٹ میچ کا اسکورٹ ایک ساتھ ہی اناؤنس کر دیا گیا ہو تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی جو کنفرم اسکورٹ ہے وہ انہوں نے مسپاول ہاتھ میں اناؤنس کر دیا ہے ساتھ ساتھ اور اس کے اندر میں ٹی ٹیٹی کے اسکورٹ بھی شامل ہوں گے تو دوستو ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کیجئے گا چینل کے اوپر اگر فرس ٹیم آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا آپ بالکل بھی مت بولیے گا تو اسکورٹ کے مارے میں آپ سب کو بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سب کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان ورسس انگلینڈ کے درمیان جو پچھلی جو بائی لیٹر سیریز ہو چکی ہے یعنی پچھلی چار سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو پر دیکھنے کو ملے گا تو بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور سب سے پہلے آپ سب کو بتا دے چلیں پاکستان کا اسکورٹ عابد علی، عصد شفیق، عزر علی جو ہے اس ٹیم کی نمائنگی کریں گے بابر عصد تو شامل ہی ہے فواد عالم کو دیا گیا ہے بہت بڑا موقع اور یہ ان کی لئے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ کافی ٹائم سے سٹرگل کرتے ہوئے آ رہے تھے ٹیم کے اندر میں شامل بھی ہوئے بیچ کے اندر میں لیکن موقع نہیں ملا گیا بینچ میں بٹھائے رکھا لیکن اب ہو سکتا ہے صورت پڑے گی کیونکہ پاکستان ورسس انگلینڈ کا جو یہ جو ٹیس میچ ہوگا اس کے اندر میں فواد عالم کی کافی زیادہ ٹیسٹک ہونے چاہ رہی ہے اور ادھر اگر فواد عالم کہیں بے سکور اچھا کر دیتے ہیں یعنی سینچلی سکور کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا جو ہے ایک زبردست سا ریسیجر ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سکور کے بارے میں مزید افتقار احمد بھی ٹیم پر شامل ہیں امام الحق کو بھی جو ہے دیا گیا ہے موقع خوشدل شاہ جو ہے وہ بھی اس ٹیم پر شامل ہے شان مسئول لیپ ٹیم پر ایڈ پیسمنٹ ہے فہیم اشرف کو پھر سے دیا گیا ہے موقع عباد وسیر پی ٹوئیٹی کے اندر میں کھیلیں گے روحیل نزیر فکٹ کیپنگ کے فروائز انجام دے سکتے ہیں کیونکہ سرفلاس احمد کو دیا گیا ہے پھر سے ایک اور موقع محمد رزوان کی جو خود کی پرفارمنس دیکھی جا رہی تھی اور انیلائز کرے فیلندہ کے جو ہے نرسات بھی جو سیریز ہوئی اس کے اندر بھی محمد رزوان فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن سرفلاس احمد کی اگر بات کرے تو انہوں نے دومیسٹک کے اندر میں تھوڑی سی اچھی پرفارمنس دکھانے کا مسائرہ بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ کے اندر میں بھی تھوڑی اچھی پرفارمنس سرفلاس احمد دکھانے میں کاغیاب رہے جس کی بدولت ٹیم کے اندر میں بیک کیا گیا ہے لیکن یہ کپتان کے اوپر ہوگا کہ وہ روحیل نزیر کو موقع دے یا سفراس احمد کو موقع دے میری کیا رائے ہیں وہ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ سفراس احمد کو تقریباً سیونٹی پرسن چانس ہے کہ ٹیم کے اندر میں کھلایا جائے گا لیکن روحیل نزیر کے بھی چانسز ہیں کہ ٹھرٹی پرسن کہ ان کو بھی ٹیس کیا جائے گا اور ٹیم ٹیس ہے اگر سفراس کو موقع ملے تو میری نظریے سے روحیل نزیر وہ بھی کھیلنے کے لیے ہی آئے ہیں تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے ایک ٹیس کے اندر میں ان کو جور آزمانا چاہیے کیونکہ ایک اچھا بلئر ہے اور اگر اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے یند ہے اچھی بیٹنگ اگر کر لیتا ہے تو اس میں پاکستان ٹیم کا ہی فائدہ ہے فاس بولنگ اسکارٹ کے اگر بارے میں بات کریں تو دوستو محمد عباس رائٹ ام میڈیم فاس بولنگ اس ٹیم میں شامل ہے موسیٰ خان کو دیا گیا ہے موقع نسیم شاہ اس ٹیم میں شامل ہے چائن شاہ افریدی جو کہ پیک ہو کر رہے ہیں ٹیم کے اندر میں سوہیل خان کو بھی موقع دیا گیا ہے عثمان خان شنواری کو بھی ایک موقع دیا گیا ہے اور اگر بات کریں لیگ سپنر بولر کی تو پاکستان کی ٹیم میں صرف ایک ہی لیگ سپنر بولر ہے وہ ہے یاسر شاہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یاسر شاہ جو ہے کیسا بولنگ کے اندر میں اچھا مزاہرہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ وقت بتائے گا لیکن اگر یاسر شاہ کے ریکارڈ کے بارے میں بات کریں جو کہ پچھلی جو سیریز ہوئی تھی پاکستان ورسز انگلینڈ کی انگلینڈ کی سرزمین کے اندر میں ادھر یاسر شاہ نے بہت بوری بولنگ کا مزاہرہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے بھی باہر رہنا پڑا کیونکہ یاسر شاہ ایک ایسے بولر ہے جو کہ ایشیا کی پچھلی اندر میں اچھا ان کو ٹرن ملتا ہے اور پکٹس کی ایشیا کے اندر میں زیادہ ملتی ہے اگر آپ ایشیا سے باہر جاتے ہو تو یاسر شاہ کی جگہ پہ آپ محمد نواز کو لے سکتے تھے کیونکہ یاسر شاہ نام بڑا ہے لیکن ایشیا کے اندر میں یعنی ایشیا کی پچھلی کے اندر میں ان کی بولنگ جو ہے وہ اچھی ثابت ہوتی ہے ایشیا سے باہر جب بھی یاسر شاہ نکلتے ہیں تو ان کو مار ہی پڑتی ہے خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے سرور آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ یاسر شاہ کو شامل کر کے اچھا ڈسیجن لیا ہے بنسبا الحق میں یا اُس کے ریپلیسمنٹ میں محمد نواز کو موقع ملنا چاہیے تھا اُس کے علاوہ کر بات کریں تو دوستو محمد عامر کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بنتا جا رہا ہے ٹیم کے اندر میں اس دفعہ ٹیس سیریز کے اندر میں تو خیر وہ شامل ہو نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے لیکن ٹی ٹوئنٹی کا سکارڈ بھی اسی کے اندر میں شامل ہے تو ٹی ٹوئنٹی کے اندر میں بھی محمد عامر کا نام نظر نہیں آیا تو نسبا الحق میں کہیں پہ یہ کوئی غلط ڈسیجن تو نہیں لیا کہ عامر کو نہ کلا کے انہوں نے ان کے ساتھ میں زیادتی کی ہے یا عامر کی جو خود کی پرفارمنس ہے کیونکہ نام بہت بڑا ہے اگر چل جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بولنگ کرنے کا مسائرہ کرتے ہیں اور انگلینڈ کے اندر میں عامر کا ریبارٹ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ کانٹری بھی کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ کر پاس کریں تو وہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر میں بھی انگلینڈ کی سرزمین پہ اچھی بولنگ کرنے کا مسائرہ کر چکے ہیں تو یہاں میرے حساب سے ایدھر جو ہے اس اسکارڈ کے اندر میں عامر کی جگہ بنتی ہے آپ سب کی کیا رائے ہیں آپ نے کومنٹ کر کے سور باتانا ہے کہ عامر کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی اور یہ جو اوورال اسکارڈ جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے یعنی مصفہ الحق نے جو یہ اسکارڈ اراؤنس کیا ہے یہ انگلینڈ کے مقابلے میں کتنا تگڑا اسکارڈ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر میں اگر اوپنر اچھا پرفارمز کر دے نیچے میڈل آرڈر کے اندر میں اصد شفیق جو ہے اگر سنسری سکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ٹیم کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی سی پاکستان ٹیم کو بہت ہی پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر سفراس احمد جو ہے پرفارمز کر جائے اور اس کے علاوہ فواد عالم اگر سنسری لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے میٹ جیس سکتی ہے اور بات کرنا چاہیں گے پچھلے ٹریک ریکارڈ کے بارے میں جو کہ پاکستان پرکٹ ورسس انگلینڈ کے ترمیان جو کہ پچھلے جو سیریز ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بات کریں دو ہزار سولہ کے اندر میں چار پیس میچ کی سیریز ہوئی تھی جو کہ دو دو سے پرابر رہی تھی اور آپ سب کو میں بتا رہا چلوں اس کے بعد جب ہوئی یعنی دو سال کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے اندر میں یہ سیریز ہوئی جو کہ دو ٹیس میچ کی یہ سیریز تھی یہ بھی ایک ایک سے ٹائے ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے یہ پاکستان کے اندر میں ایمیلیٹی ہے پاکستان کے اندر میں ایک اچھے قسم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور سیریز کو جیت سکتے ہیں تو آپ سب نے کومنٹ کر کے ضرور اس بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ ٹیم پاکستان کھیلنے کے ساتھ ساتھ جیتے گی یا نہیں جیتے گی کیونکہ ابھی تک انگلینڈ میں اپنا اسکارٹ کے بارے میں اناؤنس نہیں کیا ہے تو گائز جیسی انگلینڈ جو ہے اپنے اسکارٹ کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے پورا سے سپورٹ چلنی آپ سب کی خدمت میں حاصل ہو جائے گا ایک اور ویڈیو لے کے تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تک کے لیے با بای